مرزا ایک اور ویڈیو دوستان سار عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ بل کو پڑھیں تو صاف لگتا ہے کہ اس قانون کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی بھی عمر کا ہو پاکستان میں اسلام قبول نہ کر سکے گا سینئر تجزیہ کار کا یہ بھی کہنا ہے کہ واتس ایپ کے ذریعے کچھ ایسا مواد پڑھنے کو ملا جس کا پیغام کچھ یوں تھا کہ پاکستان میں اسلام قبول کرنے کو جرم بنانے کے لیے قانون سازی پر کام ہو رہا ہے اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ایسا کیسے ممکن ہے لیکن حکومتی ذرائع سے رابطہ کیا تو پتا چلا کہ یہ سچ ہے یہ بلکل ٹھیک خبر ہے مذہبی اقلیتوں کی جبری مذہب کی تبدیلی کے نام پر ایک بل بنایا گیا ہے جو اس وقت اسلامی نظریاتی کاؤنسل اور وزارت مذہبی امور کے ذریعے زیرے غور ہے اور جس سے پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس بل کو قانون بنا دیا گیا تو اسلام قبول کرنے پر پاکستان میں پابندی لگ جائے گی اور اسلام کی تبلیغ کرنے والے مجرم ٹھہریں گے انسار عباسی کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے بل کی کوپی بھی منگوائی ہے جس کا چیدہ چیدہ نکات میں قارین کے سامنے پیش کروں گا لیکن مختصرا بتاتا چلوں کہ اس مجوزہ قانون کو اگر لاغو کیا جاتا ہے تو ایک تو کوئی بھی اٹھارہ سال سے کم عمر اسلام قبول نہیں کر سکے گا اور دوسرا اٹھارہ سال سے بڑا کوئی شخص بھی آسانی سے اسلام قبول نہیں کر سکے گا کہ اس کے لیے کچھ ایسی سخت شرائط رکھتی گئی ہیں کہ اسلام قبول کرنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہو جائے گا زیل میں بل کے کچھ نکات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں بل کے مطابق کوئی بھی غیر مسلم جو بچہ نہیں ہے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر والا شخص اور دوسرے مذہب میں تبدیل ہونے کے قابل اور آمادہ ہے اس علاقے کے ایڈیشنل سیشن جج سے تبدیلی مذہب کے سرٹیفیکیٹ کے لیے درخواست دے گا جہاں عام طور پر غیر مسلم فرد رہتا ہے یا اپنا کاروبار کرتا ہے ایڈیشنل سیشن جج مذہب کی تبدیلی کے لیے درخواست موصول ہونے کے سات دن کے اندر انٹرویو کی تاریخ مقرر کرے گا فرام کردہ تاریخ فرد ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے پیش ہوگا جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مذہب کی تبدیلی کسی دباؤ کے تحت نہیں اور نہ ہی کسی دھوکہ دہی یا پھر غلط بیانے کی وجہ سے ہے ایڈیشنل سیشن جج غیر مسلم کی درخواست پر اس شخص کے مذہبی سکولر سے ملاقات کا انتظام کرے گا جو مذہب وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے ایڈیشنل سیشن جج مذہب کا تقابلی مطالعہ کرنے اور ایڈیشنل سیشن جج کے دفتر واپس آنے کے لیے غیر مسلم کو نوے دن کا وقت دے سکتا ہے ایڈیشنل سیشن جج اس بات کو یقینی بنانے کے بعد کہ یہ شرائط پوری ہو جائے مذہب کی تبدیلی کا سرٹیفیکیٹ جاری کر دے گا جبری مذہب کی تبدیلی میں ملوث فرد کو کم سے کم پانچ سال اور زیادہ سے زیادہ دس سال تک قید کی سزا اور جرمانہ آئد ہوگا مذہب کی تبدیلی کے لیے مجرمانہ قوت کا استعمال اس شخص کے خاندان عزیز برادری یا جائدات کے خلاف ہو سکتا ہے بشمول شادی جو شخص شادی انجام دیتا ہے کرتا ہے ہدایت دیتا ہے یا کسی بھی طرح سے شادی میں سہولت فراہم کرتا ہے اس بات کا علم رکھتے ہوئے کہ یا تو دونوں فریق جبری تبدیلی کے شکار ہیں وہ کم سے کم تین سال قید یا تفصیل کے مجرم ہوں گے اس میں کوئی بھی شخص شامل ہوگا جس نے شادی کی تقریب کے لیے لوجسٹک سپورٹ اور کوئی دوسری ضروری خدمات فراہم کی ہوں گی دوستہ مذہب کی تبدیلی کے عمر کی بات کریں اگر ہم تو کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کیا ہے جب تک جب تک کہ وہ شخص بالک یعنی اٹھارہ سال یا اسے بڑھانا ہو جائے جو بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اپنے مذہب کو تبدیل کرے گا یا پھر وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ مذہب تبدیل کر چکا ہے اس کا مذہب تبدیل نہیں سمجھا جائے گا اور نہ ہی اس کے خلاف اس قسم کا دعویٰ کرنے پر کوئی کرروائی کی جائے گی اگرچہ کچھ بھی ان حالات پر قابل اطلاق نہیں ہوگا جہاں بچے کی والدین یا سرپرست خاندان کا مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ کریں عدالت کے سامنے جبری تبدیلی کا معاملہ نوے دن کے مدت کے اندر نمٹا دیا جائے گا اور عدالت کسی مقدمے کی سماعت کے دوران دو سے زیادہ التواہ نہیں دے گی جن میں سے ایک التواہ کے خواہان شخص کے اخراجات کی ادائیگی پر ہوگا اس بل کے تحت کسی جرم کی سزا یا پھر بریت کے خلاف اپیل متعلقہ ہائی کورٹ کے سامنے اس تاریخ سے دس دن کے اندر اندر پیش کی جائے گی جس دن کورٹ آف سیشن کے منظور کردہ حکم کی کوپی اپیل کنندہ کو فراہم کی جائے گی جبری تبدیلی کے حوالے سے تحقیقات کی بات کریں گے پولیس سپریٹینڈنٹ کے درجے سے نیچے کا کوئی بھی پولیس آفیسر نہیں کرے گا اب یہ ساری وہ ڈیٹیلز ہیں جو ہم نے آپ کو اس حوالے سے دی ہیں جو اس بل میں کچھ سامنے آئی ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آسانی سے اگر وہ مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ مذہب آسانی سے تبدیل نہیں کرے گا اس کے لیے ایک مرحلہ جو ہے وہ بہت مشکل کر دیا گیا ہے ایک تو بات یہ ہے کہ اب یہ چیزیں بھی کلیر نہیں ہوئی ہیں کہ اگر ایک فیملی پوری طور پر مسلمان ہونا چاہتی ہے اس کے پیرنٹس بھی جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کے بچے جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر ان کی ایج ہے تو ان کے لیے کیا قانون ہوگا اس بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر تنکیر کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ مرحلہ بہت مشکل کر دیا گیا ہے ہاں ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جو بھی باتیں آئے دن ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ جبری مسلمان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی قانون ضرور بنائیں لیکن جو خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے within days یا پھر جب وہ جائیں اور اپنا کہہ دیں کہ جی ہم بالکل بھی کسی بھی ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے بالکل کسی دباؤ سے بالاتر ہو کر ہم اسلام قبول کر رہے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کرائیں تو within days آپ اس پروسیجور کو مکمل کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو نون مسلم ہیں اگر وہ اسلام کی طرف جو ہے ان کا رجحان بڑھ رہا ہے لیکن پھر اسی طرح کی جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ڈیلے کا شکار ہوتا ہے اس طرح کا سسٹم وہ ان چیزوں سے مایوس ہو کر پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں جو کہ ہمارے اسلام کے لیے ظاہر ہے ہمارے لیے ایک نقصان دے چیز ہے کہ اگر کوئی دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مشکلات کی بھجائے ہم ان کی زندگی آسان کرتے ہیں پرانے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسلمانوں کے رویے سے اور ان کی زندگی کے معاملات سے اور اسلام کے جو معاملات ہیں اس سے امپریس ہو کے اٹریکٹ ہو کے اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا تو وہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا تھا یا پھر وہ کوئی بھی دینی شخص جو ہے دینی شخصیت پرسنالٹی جو ہے وہ ان کو کلمہ پڑھاتی تھی اور وہ مسلمان ہو جاتے تھے لیکن یہ جو بل لائے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی بہت سارے شکوک و شبہات ہیں بہت سارے ابحام ہیں جو کہ یقیناً حکومت کو دور کرنے چاہیے اور جو غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مزید آسانی پیدا کرنے چاہیے اور جو لوگ جن کے اوپر جبر کیا جاتا ہے جن کی وجہ سے آئے دنوں ہمیں خبریں ان کو پریشرائز نہیں کر رہا کہیں ان کو اوپر کوئی ظلم تو نہیں کر رہا کیونکہ منورٹیز یعنی اقلیتیں جو ہے ان کے لیے بھی ہمارے ملک پاکستان میں ان کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے بھی قانون موجود ہے تو اس قانون کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے پھر ہمارے دین میں بھی ہے کہ ہم کسی کو پریشرائز نہیں کر سکتے آپ اپنے عمال اس طرح کے بنا لیں آپ اپنی ڈیلنگز اس طرح سے رکھیں کہ وہ آپ سے امپریس ہوں اور پھر دارہ اسلام میں داخل ہو سکے لیکن ان کے لیے زندگی اتنی مشکل نہ کریں ان کے لیے یہ پروسیجر اتنا مشکل نہ کریں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس حوالے سے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بریکنگ یوز کا سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز دیکھنے کی